بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رورل اور ناؤڈرن امیگریشن پائلٹ پروگرام آر این آئی پی فرنڈز اس پروگرام کو ڈیزائن کیا گیا ہے سپیشلی رورل کمیونٹیز کو سپورٹ کرنے کے لیے کیونکہ جب لوگ کینیڈا موو ہوتے ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بڑے شہروں میں رہا جائے اور رورل کمیونٹیز میں چھوٹے شہروں میں بہت کم لوگ جانا پسند کرتے ہیں تو اس لیے اس پروگرام کو ایسے ڈیزائن کیا گیا اس میں ریکوائرمنٹس کو بہت ہی منیمم رکھا گیا ہے تاکہ زیادہ لوگ اس پروگرام کے انڈر اپلائے کر سکیں لیکن لوگوں پر زیادہ انفرمیشن نہیں ہوتی آپ کوئی یوٹیوب پہ بھی اس کے بارے میں بہت زیادہ انفرمیشن نہیں ملے گی جس وجہ سے بہت کم لوگ اپلائے کرتے ہیں رورل اور ناؤڈرن امیگریشن پائلٹ پروگرام کے انڈر اور یہ رورل کمیونٹیز ہوتی ہیں چھوٹے شہر ہیں مختلف پروونسز میں سے گیارہ ایسی کمیونٹیز کو سیلیکٹ کیا گیا جو رورل اور ناؤڈرن امیگریشن پائلٹ پروگرام کے انڈر ایلیجیبل ہیں رورل اور ناؤڈرن امیگریشن پائلٹ پروگرام کی کچھ کمیونٹیز کے بارے میں دو تین ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ان کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ لوگ وہ ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں فرینز میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گا سیٹی اف ورنان برٹش کولمبیا یہ بہت ہی خوبصورت سیٹی ہے برٹش کولمبیا کا اور ایک پارٹسپیٹنگ کمیونٹی ہے رورل اور ناؤڈرن امیگریشن پائلٹ پروگرام کی تو فرینز اس کمیونٹی کے کچھ ایسے ایمپلائرز ہیں جنہوں نے خود کو گورنمنٹ کے ساتھ ریجسٹر کیا ہے کیونکہ وہ فورن ورکرز کو ہائر کرنا چاہتے ہیں وہ ریجسٹر امپلائرز کی لیسٹ ان کی افیشل ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے ابھی ویڈیو میں آگے چل کے میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا اور ان کے پاس انسکلڈ ورکرز کے لیے بھی جابز اویلیبل ہیں اور سکلڈ ورکرز کے لیے بھی جابز اویلیبل ہیں بہت ہی سپیسیفک سی ریکوئرمنٹس رکھی گئی ہیں سیٹی کی طرف سے تاکہ ایزی لی لوگ اس پروگرام کی انڈر اپلائی کر سکیں اور سیٹی اف ورنون میں موو ہو سکیں تو فرینڈ اس پروگرام کی تمام ڈیٹیلز جاننے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا نوٹفکیشن آن کر کے آل کی آپشن سیلیک کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ٹائم پہ ملتی رہے بہت شکریہ فرینڈز آپ کی سکرین پہ ہے رورل اینڈ ناردن امیگریشن پائلٹ پروگرام سیٹی اف ورنون برٹش کولمبیا کی افیشل ویب سائٹ تو اس میں سب سے مین اور ضروری چیز ہے آپ کا جوب آفر لیٹر آپ کو اس کمیونٹی کے کسی بھی ایمپلائر سے ایک جوب آفر لیٹر کی ضرورت ہے تو اس کمیونٹی میں جوب کے لیے آپ نے سیٹی اف ورنون کی افیشل ویب سائٹ پہ ہی ایک ایک اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہوتا ہے اور آپ کو ریجسٹرڈ ایمپلائرز اور ایویلیبل جوب کی بھی لسٹ مل جاتی ہے ان کے افیشل پورٹل پہ ہی تو یہ ریجسٹرڈ ایمپلائرز اور ایویلیبل جوب ویکنسیز میں آپ کو ویڈیو میں آگے چل کے دکھاؤں گا پہلے میں اس کی ریکوائرمنٹس کی بات کر لیتا ہوں تو پہلا سٹیپ ہے اس کا میٹ فیڈرل ریکوائرمنٹس آپ نے فیڈرل گورمنٹ آئی ایر سی سی کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہے رورل اینڈ ناؤڈرن ایمیگریشن پائلٹ پروگرام کے لیے تو وہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں پہلے ہم وہ دیکھ لیتے ہیں فرنز یہ ہے گورمنٹ آف کانیڈا آئی ایر سی سی کا افیشل پورٹل رورل اینڈ ناؤڈرن ایمیگریشن پائلٹ پروگرام اور اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں ان میں سب سے پہلے ہے have a qualifying work experience پچھلے تین سالوں میں اٹلیسٹ ایک سال کا ورک ایکسپیرینس آپ نے پروو کرنا ہے اور سیکنڈ ہے آپ کی لینگویج کی ریکوائرمنٹس مینیمم سی ایل بی فور فور بینڈ میں آپ نے آئیلز کلیر کرنا ہے ایڈیوکیشنل ریکوائرمنٹس میں جو مینیمم ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے آپ کا ٹین پلس ٹو ایف اے یا ایف ایس سی کی ڈگری اس کا سیٹیفکیٹ اور اس کا ای سی اے اور اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کے سیٹلمنٹ فنڈز آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے ضروری ہیں کہ آپ خود کو اور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں جب آپ سیٹی آف ورنون برٹش کولمبیا میں موو ہو کے جائیں گے اور سیکنڈ لیسٹ ریکوائرمنٹ ہے انٹینڈ ٹو لیو ان دا کمیونٹی یعنی آپ کی انٹینشن اسی کمیونٹی میں رہنے کی ہو پی آر ملنے کے بعد بھی ایسا نہ ہو کہ آپ پی آر ملنے کے بعد کسی اور بڑے شہر موو ہو جائیں آپ لوگ ونگ کوئر یا ٹرونٹو موو ہو کے آ جائیں اور لیسٹ میں ہے میٹ کمیونٹی سپیسیفک ریکوائرمنٹ ان کو پورا کرنے کے بعد آپ نے کمیونٹی کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہے تو اب ہم کمیونٹی کی ریکوائرمنٹ دیکھ لیتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ورنون ایک بڑا سیٹی ہے ایک بڑی کمیونٹی ہے اس میں بہت سے چھوٹے سیٹیز بھی آ جاتے ہیں یہ پرٹسپیٹنگ سیٹیز ہیں اس کمیونٹی کے ان میں سے کہیں پہ بھی اگر آپ کو جاب آفر ملتا ہے آپ لوگ ایزی لی اس کمیونٹی کو اپلائے کر سکتے ہیں تو اس میں چند بیسک سی ریکوائرمنٹ ہیں تو اس میں ایک ریکوائرمنٹ تو سیم وہی ہے کہ آپ کی انٹینشن ہو اسی کمیونٹی میں رہنے کی پی آر ملنے کے بعد آپ نے کہیں اور موو نہیں ہو جانا اور دوسری ہے آپ کے لینگویج کی ریکوائرمنٹ فیڈرل گورمنٹ کی تھی منیمم سی ال بی فور لیکن اس کمیونٹی کی اپنی ریکوائرمنٹ ہے سی ال بی فائیو منیمم فائیو بینڈ میں آئیڈز کے لیے کرنا ہے آپ نے اس کمیونٹی میں اپلائے کرنے کے لیے اور کوئی ایسی سپیسفک ریکوائرمنٹ نہیں ہے آپ نے سمپلی جاب آفر لیٹرل لینا ہے اس کمیونٹی کے کسی بھی ایمپلائر سے تو جاب آفر لیٹرل لینے کے لیے آپ نے ایک اپلیکن پروفائل کرنی ہے جو کہ بالکل فری ہے اس کمیونٹی کے ساتھ خود کو ریجسٹر کرنا ہے آپ نے اپنی تمام پرسنل ڈیٹیلز ان کو دینی ہے آپ کا ریزیوم اس میں اپلوڈ کرنا ہے آپ نے جو پروپر کنیڈین فارمیٹ میں ہونا چاہیے کیونکہ یہ ریزیوم آپ نے ڈائریکٹ ایمپلائر کو نہیں بھیج رہے آپ گورنمنٹ کے افیشل پورٹل پہ اس کمیونٹی کو اپلوڈ کریں گے تو اس لیے آپ نے پروپر کنیڈین فارمیٹ کا ایک ریزیوم بنانا ہے علاوہ بھی آپ دوسری جاب بینک کی ویب سائٹ پہ یا انڈیڈ کینیڈا کی ویب سائٹ پہ بھی اس کمیونٹی کے اپلوڈ کو سرچ کر کے ان کو اپروچ کر سکتے ہیں تو فرینڈ اس کمیونٹی کی افیشل ویب سائٹ پہ کچھ جابز آویلیبل ہیں یہ ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہیں نئے اپلوڈ ایڈ ہوتے رہتے ہیں اس میں لیکن تمام لوگوں کو برابر موقع ملنا چاہیے اس کے لیے کمیونٹی کی طرف سے یہ ریسٹرکشن ہے کہ جب آپ اپنا آن لائن اکاؤنٹ پروفائل بنا لیں گے تو آپ تین جابز کو اٹ اٹ ٹائم اپلائے کر سکتے ہیں تین سے زیادہ جابز کو اپلائے نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں سے ہی جابز کو اپلائے کرنا ہے ڈائریکٹ آپ نے ایمپلائر کو ایمیل نہیں بھیجنی ہوتی تو اس لیے آپ نے صرف تین جابز کو ہی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اگر کوئی نئی جاب پوسٹ ہوتی ہے ان کی افیشل ویب سائٹ پہ اور آپ نے اس نئی جاب کو اپلائے کرنا ہے تو پچھلی تین جابز میں سے کسی ایک کی اپلیکیشن کو آپ کینسل کریں گے اور پھر آپ نئی جاب کو اپلائے کر پائیں گے تو فرینڈز اب یہ وہ لسٹ ہے ایمپلائر کی اور ان کی جابز کی اس میں آپ دیکھ لیجئے کون کون سی جاب ویکنسی آویلیبل ہیں پہلی جاب ویکنسی ہے سروس کارڈنیٹر مینیجر دوسری ہے کک اس کے بعد ایک فیزیو تھرپیسٹ اور ریجسٹرڈ مسائل تھرپیسٹ اور پھر ہیں روفر کی ایک ویکنسی اور پھر کوئی دیری کوین ان کے پاس مینیجر کی ویکنسی ہے بورٹ بیلڈر پوزیشنز ہیں اور پروڈکشن ورکر یہ ایک نئی پوسٹنگ آئی ہے ان کے پاس ریپڈ سپین پری کیسپ لیمیٹیڈ اس کمپنی کے پاس ویکنسی ہے کنسٹرکشن ورکرز کی اس ویکنسی کو میں نے اوپن بھی کیا ہے جاب نمبر اس کا آپ کے سامنے ہے بزنس نیم آمسٹرانگ کی کمیونٹی میں یہ ہے ویکنسی یہ سٹی آف ورنان کے انڈر آتی ہے سکل لیول سی کی جاب ہے یہ اس کی سیلری اب 23 to 28 ڈالرز پر آر بہت ہی زبدست سیلری یہ ایمپلائر آفر کر رہا ہے آور ٹائم کا بھی اس میں اپورچنیٹی آپ کو ملے گی اور آن جاب ٹریننگ بھی آپ کو ملے گی اور یہ پیڈ ٹریننگ ہوگی اس میں آپ کو سیلری ملے گی جتنے دن کی بھی یہ آپ کو ٹریننگ دیں گے اور اس کو آپ آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں ان کے افیشل پورٹل سے ہی تو فرنٹر اس ٹائم پہ ان کے پاس یہی جابز اویلیبل ہیں یہ ریجسٹرڈ ایمپلائرز ہیں جنہوں نے خود کو ریجسٹر کیا ہے کیونکہ یہ فورن ورکرز کو ہائر کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو کینیڈا سے باہر ہیں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپال آپ لوگ ایزی لی اس پروگرام کے انڈر اپلائے کر سکتے ہیں ان جابز کے لیے اور اس میں مجھے جو دو بہت ہی اٹریکٹیو جابز دکھ رہی ہیں ایک کک اور دوسری ہے کنسٹرکشن ورکرز ان دونوں جابز کے لیے بہت لوگ اپلائے کر پائیں گے سکل لیول سی کی جابز ہیں ان میں بہت ہی منیمم سی ریکوائرمنٹس ہیں جن کو آپ نے پورا کرنا ہے ان جابز کو اپلائے کرنے کے لیے فرنڈز آپ کے پاس ہونا چاہیے ان کا کینڈیڈیٹ پروفائل جو بالکل فری میں کریئٹ ہوتا ہے وہ بھی میں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کینڈیڈیٹ پروفائل کیسے کریئٹ کرنا ہے ان کی افیشل ویب سائٹ پہ تو اس میں سب سے پہلا کوششن ہے کہ آپ کے پاس آئیلز کا منیمم سی ال بی فائیو کا ریزلٹ موجود ہے اس کو ہم یس کر دیں گے اس کی ویلیڈیٹی ہی دو سال ہوتی ہے تو اس لیے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں آپ کے پاس ای سی اے موجود ہے آپ کے ٹین پلس ٹو ایف ای ایف ای سی کی ڈگری یا سرٹیفکیٹ کا اس کو بھی ہم یس کر دیں گے اور کنٹینیو کر دیں گے کیونکہ آپ کینڈا سے باہر ہیں کیا اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس کیا آپ خودکور اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں اس کو یس کر دیتے ہیں آپ کے پاس پچھلے تین سالوں میں ایک سال کا ایکسپیرینس ہے تو اس کو بھی ہم یس کر دیں گے اور نیکس کوششن ہے کیا آپ اس کمیونٹی میں رہنا پسند کریں گے پی آر ملنے کے بعد تو اس کو ہم یس کر دیں گے اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کا فرس نیم لائس نیم آپ کا ای میل ایڈریس اور آپ کا پیس ورڈ اور یہ کر کے آپ نے کنٹینیو کرنا ہے تو آپ کی پروفائل کریٹ ہو جائے گی جس میں آپ اپنا ریزیوم اپلوڈ کر پائیں گے اپنا کورنگ لیٹر آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے آپ کی آن لائن پروفائل کریٹ ہو جائے گی لیکن آپ نے ان کی منیمم ریکوئرمنٹس کو پورا کرنا ہے اور ان کو پروف بھی کرنا ہوگا اور اس کے اپلوڈ کر دیتا ہوں کہ جب آپ کو اس کمیونٹی سے جاب آفر مل جاتا ہے اس کے بعد آپ نے اپلائے کرنا ہوتا ہے کمیونٹی کو ریکمنڈیشن کے لیے اور جب آپ کو یہ کمیونٹی ریکمنڈ کر دیتی ہے پرمننٹ ریزیڈنسی کے لیے تو آپ نے فیڈرل گورنمنٹ کو آئی ایر سی سی کو اپلائے کرنا ہے پی آر کارڈ کے لیے یعنی پرمننٹ ریزیڈنسی کے لیے تو جب آپ کے پرمننٹ ریزیڈنسی کی اپلیکیشن جمع ہو جاتی ہے آئی ایر سی سی کے پاس تو آپ کو ایک لیٹر دیا جاتا ہے آئی ایر سی سی کی طرف سے کنفرمیشن کا اس کو کہا جاتا ہے ایک نالجمنٹ آف ریسیب اس لیٹر کی بیس پہ آپ لوگ ورک پرمٹ اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن کیونکہ پی آر کا پروسس ایک سے ڈیڑھ سال کا ہوتا ہے تو وہ ایک ڈیڑھ سال آپ اپنے ملک میں رہ کے ویٹ کریں یا دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ لوگ آن لائن ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور آئی آر سی سی ہی آپ کو آن لائن ورک پرمٹ ایشو کرتا ہے تو تب آپ کینیڈا موو ہو سکتے ہیں ورنان کے اس کمیونٹی میں آکے جس بھی ایمپلائیر سے آپ کو جاب آفر ملا اس ایمپلائیر کے پاس اپنی جاب سٹارٹ کر سکتے ہیں فرنز آج کی ویڈیو میں میں نے بیسک سی ڈیٹیلز شیئر کی رورل اور ناؤڈرن امیگریشن پائلٹ پروگرام کی کمیونٹی سٹی ہف ورنان کے بارے میں اگر اس کے بارے میں آپ کے کوئی مزید کوسٹنز ہیں تو آپ مجھے ای میل کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آنے والے نیکس ویڈیوز میں میں آپ کے ساتھ ان کی جو باقی کمیونٹیز ہیں ان کی بھی ڈیٹیلز شیئر کروں کیونکہ ہر کمیونٹی کی ریکوائرمنٹ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی انفرمیٹیو لگی تو پلیس کو لائک کر دیجئے اپنے فرنز کے ساتھ شیئر کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ فرنز تینکیو اللہ حافظ